بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں صدیق جان اور ہمارے ساتھ موجود ہیں عیسیٰ نقوی صاحب عیسیٰ نقوی صاحب بہت ساری باتیں ہو چکیں ہم ذرا آگے بڑھتے ہیں کہ پرمیس را پاکستان عمران خان صاحب کی ملاقات جو ہوئی روسی صدر کے ساتھ اس کے بعد ایک سٹیٹمنٹ جاری ہوئی رشے کی طرف سے اور ایک سٹیٹمنٹ جاری ہوئی پاکستان کی طرف سے ان دو میں کیا ہے اور ایک اطراز جو کچھ ناکدین کی جانب سے کیا جا رہا ہے کہ جوائنٹ پریس کانفرنس کیوں نہیں ہوئی جوائنٹ پریس کانفرنس تو شیڈول کا حصہ ہی نہیں تھی پہلے دن سے آپ نے دیکھا کہ میں نے آپ کے سامنے اس دورے کا شیڈول رکھا اور ہم نے اس وقت سامنے رکھا یہ جب کہیں بھی پبلک دومین میں یہ چیزیں نہیں تھی بتایا کہ میز ہٹ جائے گی قریب قریب بیٹھ کے جو ہے ہوگا پروٹوکول بڑا ڈیفرنٹ ہوگا دو سے تین چیزیں جو اس وقت عالمی سیاسی منظر نام ہے اس نے اس دورے کو افیکٹ کیا ہے اور جو اس وقت ایک حساسیت ہے روس کے معاملے پر پاکستان کے وزیراعظم کے دورے کے معاملے پر دپلومیسی میں یہ چیزیں بہت میٹر کرتی ہیں تو ایک بہمی مشاورت سے جو میری بات ہوئی ہے دفتر خارجہ میں موسکو میں کچھ چیزیں ہیں جن کو ہولڈ کیا گیا ہے لیکن ان میں جوائنٹ پریس کانفرنس شامل ہیں جوائنٹ پریس کانفرنس پہلے دن سے ہی اس میں شیڈیول ہی نہیں تھی جوائنٹ پریس کانفرنس نہیں ہونی تھی اس کے باوجود کچھ چیزوں کا اضافہ ہوا ون آن ون میٹنگ تین نہیں تھی ون آن ون میٹنگ تیب بعد میں ہوئی جو ورکنگ لنچ ہے وہ تین نہیں تھا جس وقت انیشلی چارٹ آؤٹ کیا گیا تھا اس دورے کے پلان کو اس میں ورکنگ لنچ بھی نہیں تھا ورکنگ لنچ سے کیا آپ دیکھیں یعنی آپ دیکھیں جو لنچ ہے یا زہرانہ ہے اسرانہ ہے جو عشائیہ ہے یہ روایت ہوتی ہے آپ کسی ملک جاتے ہیں وہ ملک آپ کی میزبانی کر رہے ہیں آپ دورے پر موجود ہیں تو آپ کو لنچ یا اس کے اوپر خوست کیا جاتا ہے آپ کی میزبانی کی جاتی ہے آپ کو کھانا چھانا کھلایا جاتا ہے اور اس کی علامتی ویلیو زیادہ ہے کھانا تو کوئی بھی کہیں کھا سکتا ہے یعنی کہ کسی ایک ملک کے صدر یا وزیراعظم کو یا ان کے اوفیشل ڈیلیگیشن کو اب یہ ضرورت تو نہیں پڑینا کہ وہاں پر کوئی کھانا کھانے گئے ہیں یہ تو پراریٹی نہیں ہے اس کی علامتی ویلیو یہ ہے کہ آپ کو عزت دی گئی ہے آپ کو انہوں نے اپنے گھر بلایا ہے آپ کو خوست کیا آپ کو کھانا وغیرہ کھلایا گیا ہے اس سے پہلے جتنے بھی دورے ہوں اس میں سربراہ کی طرف سے کبھی بھی پاکستان کو خوست نہیں کیا گیا تھا پاکستان کے جتنے بھی ابھی تک بائی لیٹرل وزیٹس ہوئے ہیں کوئی اگر کسی کے پاس تفصیل ہے تو نکال دیں میری جو اطلاعات ہیں جو اس حوالے سے میرا مطالعہ اور مشاہدہ ہے بعد میں پاکستان کو خوست اس طریقے سے نہیں کیا گیا جو ایک ہوتا ہے کہ آپ ملٹی لیٹرل فورم میں گئے ہوئے ہیں اور وہاں پر شنگائی تابون تنظیم کے تمام مندوبین کو بلایا ہوا وہ ڈیفرنٹ ہے الہدہ سے ایک سنگل آپ کے ڈیلیگیشن کے لیے کرنا یہ سمبولک ویلیو رکھتا ہے لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں ایک چیز جو بڑی قابل افسوس ہے کہ ہمارے سوشل میڈیا کے انفلوئنس میں مینسٹری میڈیا کے انفلوئنس میں انڈین میڈیا کے انفلوئنس میں تمام لوگ اور فوکس جو ہے اس سارے وزٹ کے اوپر جو گفتگو کا ہے وہ بنا ہوا ہے کہ کھانا ریڈ کارپیٹ تھا یا نہیں تھا یہ علامتی ویلیو ضرور رکھتے ہیں اصل چیز ہے اس کی سٹریٹیجک امپورٹنس یہ جن حالات میں دورہ ہوا ہے یہ ڈیفرنڈ دورہ ہے اور کچھ چیزیں ہیں میں ابھی بڑایت صاحب کے ساتھ گفتگو کر رہا تھا میں نے اس میں بھی یہ بات کہی کہ کچھ چیزیں ہیں جن کا فیصلہ ہم لوگ نہیں کرتے اور سفارت کاری میں تو یہ بات بالکل درست ہے انٹرنیشنل ریلیشنشپ میں یہ بات بالکل درست ہے کچھ چیزیں ہیں جن کا فیصلہ تاریخ کرتی ہے آنے والا وقت کرتا ہے یعنی کہ جو بوش کا فیصلہ تھا افغانستان انویڈ کرنے کا اس کا فیصلہ بوش ایڈمنسٹریشن کے دور میں نہیں ہوا اس کا فیصلہ ہوا پندھرہ اگز دوہزار اکیس کو جس نے اس دنیا کا جو فیل وقت آپ کو ایک لینڈسکیپ نظر آ رہا ہے اس میں جو طاقت کے ڈائنیمکس ہوں کو تبدیل کر دیا ہے امریکہ کے اتحادی ممالک جناب پندھرہ تاریخ کو گئے ہیں وہ اشرف غنی کو چھوڑ کے کس طریقے سے کابل ٹیک آور ہوا ہے اگر وہ واقعہ نہ ہوا ہوتا میں آپ کو لکھ کر دیتا ہوں یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا یوکرین والا معاملہ یوکرین والا معاملہ وہ ٹرگر ہوا دیکھیں کچھ چیزیں جن کے اوپر بڑی کلوزلی نظر رکھی جائے گی کہ تائیوان کی طرف چائنا کیا کرتا ہے لیکن ہمارے کیونکہ اس کے اوپر میں سپریٹلی ویڈیوز کروں گا ہم کیونکہ ڈسکس کرنا بیٹھیں ہم زیراعظم عمران خان کا دورہ لیکن ایک تو جوائنٹ پریس کانفرنس جو ہے وہ شیڑیول میں شامل نہیں تھی اور اس میں کچھ وجوہات ہیں ظاہر ہے کہ جب آپ جوائنٹ پریس کانفرنس کرتے ہیں آپ سٹیک آؤٹ تو ہے نہیں سٹیک آؤٹ یہ ہوتا ہے ایک بندہ آتا ہے اپنی سٹیٹمنٹ دیتا ہے دوسرا بندہ اپنی سٹیٹمنٹ دیتا ہے آپ کو دحفظ کرتے ہیں چلے جاتے ہیں وہ جوائنٹ پریس کانفرنس نہیں ہوتی ہے وہ جوائنٹ سٹیک آؤٹ ہوتا ہے پھر جوائنٹ پریس کانفرنس ہی ہوتی ہے کہ آپ دونوں گفتگو کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ کوسچنز لیتے ہیں آپ کو دو کوئی روسی رپورٹر سوال کر لیں گے کوئی دو پاکستانی یا تین تین کر لیں گے وہ پہلے سے ڈیسائیڈیڈ ہوتا ہے کہ کتنے سوال لینے ہیں چار لینے ہیں پانچ لینے ہیں یا اوپن اینڈیڈ چھوڑنا ہے یہ پریس بریفنگ تو ہے نہیں یہ تو ہوتی ہے جوائنٹ پریس کانفرنس ہوتی تو یہ تیہ نہیں تھا ایک چیز ہے جو یعنی کہ ایکسپیکٹڈ تھی کہ ہو جائے گی ہوگی وہ تھی جوائنٹ کمینی کے جو مشترکہ اعلامیہ ہے اس دورے کا مشترکہ اعلامیہ کوئی جاری نہیں ہوا دو پریس ریلیزز جاری ہوئی ہیں ایک کریملن کی طرف سے ہوئی ہے ایک پاکستان کا جو پی ایم او ہے پرائم منسٹر آفیس اس کی طرف سے ہوئی ہے ہوئی ہے اور ان کو آپ جب پڑھیں گے سامنے رکھ کے روس نے بہت ہی مختصر پریس وہ اس کی پریس سٹریٹمنٹ جاری کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت جو ہے روس نے ایک ملٹری آپریشن کا آغاز کیا دون باس ریجن میں اور یوکرین کے ساتھ ایک ڈیکلیریشن آف وار ویسٹر نے اناؤنس کر دیا کہ روس انویڈ کر چکا ہے یوکرین کو جس پر روس کا پوائنٹ آف ویو ڈیفرنٹ ہے یوکرین کا ڈیفرنٹ ہے یوکرین کے ساتھ کھڑے ہوئے ممالک کا ڈیفرنٹ ہے بزرعظم عمران خان نے اس حوالے سے بھی دورے میں گفتگو گئی لیکن گوئنگ بیک جو میں بسطور بات کر رہا تھا کہ دیکھیں صدیق جان صاحب کچھ چیزیں ان کا فیصلہ آنے والا وقت کرے گا ملکہ اور آپ یہ دیکھئے گا کہ یہ دورہ جو ہے وہ پاکستان کی سفارتی تاریخ میں ایک اہم باب کے طور پر رکم ہوگا کہ یہ وہ وقت تھا جس وقت پاکستان نے وہ جو کیمپس کی سیاست تھی یعنی آج کیا تھا بہت سارے لوگ اس بات پر گفتگو کر رہے تھے بزرعظم عمران خان کو آ جانا چاہیے کیوں گئے ہوئے ہیں روس کیوں گئے ہوئے ہیں روس اگر آپ ایک پہلے سے تیشدہ بائیلٹرل وزٹ سے دو طرفہ دورے سے موسکو پہنچنے کے بعد بغیر ملاقاتیں کیے وہاں سے نکل آتے تو آپ نے ایک سٹیمپ لگا دینے تھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تو یہ کہ پاکستان پر اعتبار نہیں کرنا بلکل پاکستان وہ ملک ہے جو کسی کے دباؤ پر چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے بلکل کیونکہ یہاں پرنسپلز کی تو بات ہی نہیں ہو رہی نا یوکرین والے معاملے کے اوپر پرنسپلز کی بات نہیں ہو رہی آپ نے کہا کہ امریکی لوبی یہ کہہ رہی ہے کہ جناب یہ انویجن ہے تو اس بنیاد کے اوپر یہ جنگ چھڑ گئی ہے تو پاکستان کو چل جانا چاہیے امریکہ نے کیا کہا ہے یہ میرا خیال ہے خان صاحب کی واپسی کی خوشی میں لوگ جو آتش بازی گھر ہیں بہرحال جناب اس کے سلسلے کے ساتھ ہی جانا وہ بات کرتے ہیں تو یہ صدیق جان یہ جو پاکستان اگر واپس آ جاتے وزرعظم اس کا امپیکٹ کیا ہوتا آپ اندازہ لگائیں کہ پاکستان پہ کبھی کوئی دنیا کا ملک اعتبار نہ کرتا ہے کہ پاکستان تو وہ ملکہ جو چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے اور یہ بات لکھ دی جاتی کہ پاکستان امریکی کیمپ میں ہے ابھی بھی ہے اور جو یہ اتراز پہلے کر رہے تھے عصد اللہ خان صاحب نے ٹویٹ بھی کیا ہوا تھا کہ جو یہ اتراز کر رہے تھے کہ عمران خان اس موقع پر گئے کیوں ہیں وہ یہ اتراز کر رہے ہوتے کہ اگر نہ جاتے تو وہ پھر یہ اتراز کر رہے تھے کہ کیوں نہیں گئے امریکہ کی غلامی اختیار کر لیا اور نہیں گئے میں خیال ملٹو صاحب کا ایک افسانہ ہے میں اس کا نام بھول گیا اس کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے کہ گھر والے جو ہیں ان کے ساتھ ان کا معاملات اس قسم کے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے تو کیوں کیا ہے اور اگر یہ نہیں کیا تو کیوں نہیں کیا مسئلہ یہ ہے کہ آپ اس کو عمران خان اور پی ٹی آئی کے تناظر سے ہٹ کے دیکھیں اس دورے کو یہ دو ریاستوں کے تعلق ہیں عمران خان یعنی کہ جو ان کے بہت زیادہ ہمی یا بہت زیادہ سپورٹر بھی ہیں وہ زیادہ زیادہ کیا کلیم کرتے ہیں کہ اگلی ٹیم عمران خان کی میں نے یہ کسی کو نہیں سنا کہ یہ دوہزار اٹھائیس کے بعد بھی عمران خان یعنی جو میکسیمم ان کے سپورٹرز کو سنیا نا وہ یہ کہتے ہیں کہ اگلی ٹیم بھی خان کی ٹھیک ہے اور یعنی کہ جو ان کے مخالفین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ابھی ان کو جناب اقتدار سے اتار دیں گے ان دونوں سٹیٹمنٹس اور ان دونوں بیانات سے ہٹ کے یہ پاکستان کے وزیراعظم کا دورہ تھا یہ دو ریاستوں کے تعلقات اسٹیبلش ہو رہے ہیں یہ کسی پولٹیکل پارٹی کے نہیں ہم اگر تحریک انصاف کے تناظر میں بھی مان لیں کہ دوہزار اٹھائیس تک وہ کہتے ہیں کہ ہمارا لیڈر اس ملک پہ کرسی وزارت عزمہ پر بیٹھا رہے گا تو کیا دوہزار اٹھائیس کے بعد اس ملک ختم ہو جائے گا دوہزار اٹھائیس کے بعد بھی تو اس ملک نے قائم رہنا ہے نا تو دوہزار اٹھائیس کے بعد اس ملک کے جو لوگ ہیں وہ کہیں گے کہ ہم نے وہ ہسٹورک اپرچونٹی فلاں بندے کی وجہ سے مس کی تھی روش نے ہمیں بلایا تھا ابھی بھی یہی کہتے ہیں نا جس بھی آپ پاکستان کی سفارتی تاریخ کو سمجھنے والے بندے سے پوچھو وہ آپ کو کیا کہتا ہے یعنی ہمارے لئیہ میں جو سکول میں پرنسپل ہوتے تھے اکرم جعوید صاحب وہ سوشل سٹڈیز ہمیں پڑھایا کرتے تھے اور ان کے بڑی ریجنل اور عالمی معاملات پر بڑی گریپ تھے وہ ہمیں اکثر یہ کہا کرتے ہیں پاکستان کی جو سب سے بڑی غلطی تھی لیاکت علی خان صاحب جو ہیں وہ امریکہ چلے گئے تھے اتنار سا امریکہ رہے تھے چار ہفتے کا چھے ہفتے کا دورہ کیا تھا اور وہ روس نہیں گئے تھے ٹھیک ہے پھر آپ یہ کر لیں پھر آپ دوبارہ یہ کام کر لیں چاہاں آپ اس کے بعد اگلی جنریشن کو پڑھائیں گے کہ وزرعظم امران خان روس چھوڑ کے دورہ کیونکہ یہاں پر کچھ لوگوں نے ٹویٹر کے اوپر تنقید کر دی تھی تو اس وجہ سے جناب یا کوئی سیاستدان نے کسی نے ٹویٹ کر دی تھی تو پاکستان کا وزرعظم ایک انتہائی اہم ملک کا دورہ بیچ میں چھوڑ کے واپس آ گیا تھا یہ کرنے کی بات ہے بلکل صحیح یہ نہیں میک سینس اب بات آج ہے کہ یہ علامتی ویلیو سے ہٹ کے جو سگنیفیکنس ہے میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ اگر کسی کو یہ شک ہے کہ یہ دورہ جو ہے وہ پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے تو وہ جا کر صرف انڈین میڈیا پہ اس دورے کے ریپورٹنگ دیکھ لیں آپ کو انتاظہ ہو جائے گا ایک ملک ہے جو آپ کو اپن لی اپنا دشمن قرار دیتا ہے نا وہ انڈیا ہے نون ایڈورسری پاکستان کا ڈیکلیرڈ دشمن کون ہے پوری دنیا میں پاکستان پاکستان کا دشمن جو ہے وہ بھارت ہے اور بھارت جو ہے اس کا ڈیکلیرڈ اینیمی جائنا سے بھی وہ بھی کوپریشن کی بات کرتے ہیں بٹ نون ڈیکلیرڈ ایڈورسری کون ہے پاکستان اب ایک دشمن ملک کے حوالے سے اس کے وزیراعظم کے دورے روس کو جو انڈیا لکھ رہا ہے جو انڈیا کے رائٹرز لکھ رہے ہیں وہ اپنی نیشنالیزم میں لکھ رہے ہیں نا اپنے ملک کے فائدے میں لکھ رہے ہیں وہ اس دورے کو کیسے کبر کر رہے ہیں آپ اس کو دیکھ لیں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کے وزیراعظم کا دورہ ٹھیک ہوا یا نہیں ہوا بلکل ایسی ہے اور اب ہم آ جائیں پاکستان نے جو سٹیٹمنٹ جاری کی اس میں کیا ہے پاکستان کی جو سٹیٹمنٹ ہے میں اس کے موڈے موڈے پوائنٹس آپ کو بتا دیتا ہوں اچھا اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے ایک بات ذہن میں رکھے گا کہ یہ سٹیٹمنٹ جو جاری کی گئی ہے نا یہ سٹیٹمنٹ ایسے نہیں جاری کی جاتی بہت سارے لوگ جو ہیں نا وہ جب ڈیفرنس دیکھتے ہیں کہ یار وہاں کریملن نے تو ایسی پریس ریلیس جاری نہیں کی پاکستان نے یہ ایڈیشنل پوائنٹس جاری کی ہیں یہ کشمیر کا تذکرہ کیسے آ گیا یہ بیسیکلی سفارتکاری میں کچھ آپ کہہ سکتے ہیں کہ چیزیں ہیں جن کو ملہوز خاطر رکھنا پڑتا ہے اور روس نے اس کے اوپر کوئی لمبا چوڑا بیان جاری نہیں کیا روس اس وقت بہت ہی ڈیفرنٹ قسم کی عالمی سیچوئیشن سے گزر رہا ہے اور پوری دنیا اس کے اوپر پابندیوں کی بات کر رہی ہے جو ایم او یوز کی بات ہو رہی تھی جو کچھ چیزوں کی بات ہو رہی تھی وہ اس وجہ سے ابھی ہولڈ اپ ہوئی ہوئی ہے کیونکہ روس میں بہت ساری کمپنیاں ہیں بہت سارے بینکس ہیں مالیاتی ادارے ہیں ان کے بڑے بڑے بزنسمن بزنس ٹائکونز ہیں جن کو کہا جاتا ہے ان کے اوپر عالمی پابندیاں لگ رہی ہیں سینکشنز ان کے ایسٹس جو بیرون ملک پڑے ہیں ان کو فریز کیا جا رہا ہے اساس منجمد کرنے کے ساتھ ان کا انٹرنیشنل بینکنگ چینلز تک رسائی ختم کی جا رہی ہے ان کے بزنس کرنے کے اوپر پابندیاں لگ رہی ہیں اس وجہ سے اگر آپ اپنی ہر چیز اس وقت آؤٹ ان اوپن رکھ دیں گے تو آپ بتا دیں گے کہ اچھا اس چیز کو ٹارگٹ کر لو تو پاکستان اور اس کا تعلق وہ خراب ہو جائے گا تو کچھ چیزیں جو ہیں ان کو ہلڈ اپ کیا جاتا ہے اسی وجہ سے کچھ چیزیں بھی پبلک دومین میں نہیں ہیں بہرحال پاکستان کی جو پریس ریلیز ہے اس میں تین چار چیزیں سٹینڈ آؤٹ کرتی ہیں دیکھیں ایک تو گیس پائپ لائن کے حوالے سے جو گفتگو تھی وہ ہونی تھی وہ ہوئی اسی طریقے سے جو افغانستان کی صورتحال ہے اس پر کوپریشن کا پاکستان اور روس کے درمیان ایک اور شنگائی تابون تنظیم کے فورم کے اوپر کوپریشن انٹرنیشنل معاملات پر کوپریشن کا معاملہ تیہ ہوا ساؤت ایشیا کے ریجن کے اوپر بات کرتے ہوئے وزیراعظم عمران خان نے کشمیر کا معاملہ صدر پٹن کے ساتھ اٹھایا ان کے سامنے رکھا کہ کشمیر میں کیا صورتحال ہے انڈیا کیا کچھ کر رہا ہے اب انڈیا روس کا ایک بہت پرانا بڑا قریبی پارٹنر ہے ابھی بھی ہے چلی کہنا تو اس تناظر میں آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان پریس ریلیز میں بلا وجہ یہ چیز نہیں لکھ سکتا یعنی کتنی بڑی امبیرسمنٹ ہو کہ کریملن کی طرف سے اگلی پریس ریلیز آئے گا ہم نے کشمیر پر بات نہیں کی کشمیر پر بات ہوئی ہے تو کشمیر پر بات لکھی گئی ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ایتمی پریس ریلیز میں ایسی کوئی چیز لکھ دیں جو کہ ان ایکچول اصل میں جس کے اوپر بات نہ ہوئی ہو تو اس کے اوپر اگر ایک تردید آ جائے تو آپ سوچیں گے کتنی بڑی امبیرسمنٹ اور شرمندگی ہوگی تو یہ کشمیر والے معاملے پر بات ہوئی ایک چیز جو بہت اہم ہے کہ پاکستان نے یوکرین والے معاملے کے اوپر جو بات کی وہ پریس ریلیز میں شامل کی ہے کوئی سائیڈ نے لی انہوں نے افسوس کا اظہار کیا کہ جو اس وقت موجودہ صورتحال ہے روس اور یوکرین کے درمیان اس کے اوپر افسوس کا اظہار کیا پاکستان نے اور کہا کہ پاکستان کی یہ خواہش تھی اور پاکستان یہ چاہتا تھا پاکستان یہ چاہتا ہے کہ یہ معاملہ اور ملٹری کانفلکٹ اسکری جو کشمکش ہے اس کو سفارتکاری کے ذریعے اوائیڈ کیا جا سکتا تھا اس سے بچا جا سکتا تھا اور پرائم منسٹر نے اس بات پر زور دیا کہ جو کانفلکٹ ہے جو تناؤ ہے جو کشمکش ہے وہ کسی کے مفاد میں نہیں ہے اور یہ کہ جو پاکستان جیسے ممالک ہیں جو دوسرے ڈیولپنگ کنٹریز ہیں ان کو اوپر اس کا بہت بڑا اکنومک برڈن آئے گا اور یہ بات بلکل کوئی ہوا میں نہیں کر دی اور میں آپ کو یہ بات بتا ہوں یہ ہیٹ جو ہے نا یہ آپ یاد رکھئے گا کہ جو اب عالمی کانفلکٹس ہیں گلوبل سپلائی چینز متاثر ہوتی ہیں اس کا جو امپیکٹ ہے وہ ٹرانسفر ہوتا ہے جو رپل ایفیکٹ ہے وہ آپ کو بڑی دور تک جاتا وہاں دکھائی دیتا ہے یورپ میں گیس آلریڈی مہنگی ہو چکی اگر پابندیوں کے جواب میں روس خود گیس کی سپلائی ختم کر دیتا ہے ان کے تو کمرے تھنڈے ہوں گے ان کے پاس تو گیس کا فوری طور پر تو کوئی آلٹرنیٹیف نہیں ہوگا آلریڈی جو خام تیل کی پرائیس ہے عالمی منڈی میں ایک سو چار ڈالر سے پھلانگ گئی ایک سو چار ڈالر پھلانگ گئی تھی جب میں نے لاسٹ چیک کیا تھا تو آپ اندازہ لگائیں اس کا امپیکٹ آئے گا اور اس کو جو سب سے اہم چیز ہے کہ ہم پندرہ منٹ تیس سیکنڈ ویڈیو کر چکے ہیں تو میں آخری بات کیا کہ کلوز کرتا ہوں اور اپنے چینل کے اوپر جو ہے تین چار بہت انٹرسٹنگ اور اہم انگلز جو ہے وہ میں رکھوں گا سامنے ایک رابطہ بھی ہوا پاکستان کے ساتھ امریکہ کی طرف سے اس کی جو انفارمڈ ڈیپلومیٹک ساتھ چلیں چھوڑیں اپنے چینل پر کیا کریں گے آپ کو بتا دیتے ہیں نہیں نہیں وہ آپ الگ کریں گے ہراری ویڈیو کافی بس ایک چیز ہے کہ اس کا جو اس کا جو پھیلاو ہے نا اس کانفلکٹ کا پھیلاو اس کو روکنے کی ضرورت ہے یہ معاملہ بھی یوکرین اور رشا میں محدود ہے یہ معاملہ پھیلا تو پھر سمبلے گا نہیں کسی کے کنٹرول میں نہیں رہے بلکل اور ابھی سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ انٹرنیشن مارکیٹ میں آئل پرائیسز ہوں یا گندم کی پرائیسز ہوں اور وہ بہت زیادہ بڑھ رہی ہیں تو ہمیں اپنی دعومیں یاد رکھئے گا ایسا نکویس صاحب آگے اپنے چینل پر گفتگو کریں گے اللہ حافظ